ہا سلام علیکم دوستو کیا ہاں اٹھیک امید ہے آپ سب لوگ خیرت سے ہوں گے اور ویلکم ٹو نیو ویلاغ تو نیو ویلاغ میں آپ سب لوگ کا ویلکم ہیں اور جو لوگ دوستو ویلاغ شروع کر دیتے ہیں اور اب یہ اٹھا اور موسم بھی بہت اچھا ہے یہ دیکھو جی ان کو میں نے باہر نکال لیا تھا کہ یہ اپنا بھومیں پھرے اور موسم کو دیکھو ماشاءاللہ بہت خوبصورت موسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھو جی بہت خوبصورت موسم بہت یار بہت امیزنگ یار اتنی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ہے اتنی گرمی میں بھی ماشاءاللہ ہماری اس وقت کا موسم ایسے ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں یار ایک تو رات کو بارش ہوتی ہے یہ جگہ تو سوکی نہیں رہتی یہ دیکھو رات کو بر بر بار بارش ہوتی یہ دیکھو تو سارا پانی جو ہے وہاں سے آتا ہے وہاں سے سانا پانی آتا ہے یہاں پر نیچے آتا ہے نیچے ان پر لگتا ہے تو سارا ادھر پھیل جاتا ہے تو اس کو میں نے یہ لکڑیا رکھ دی ہوئے تھا کہ جب پانی آئے تو اس کو نقصان نہ پہنچا ہے کیونکہ یہ پھر گیلہ ہو جاتا ہے یہ دیکھو جی یہ دیکھو یہ خراب کر دیا ہے دیکھو یہ پانی سے دیکھو یہ سب پانی کا کمال ہے یہ دیکھو جی یہ دیکھو یہ دیکھو یہ لکڑی کا یہ کیج نہیں ہوتا یہ اتنا رہ دار نہیں ہوتا کیونکہ یہ پھر ٹھوٹ جاتا ہے اور اتنا مضبوط بھی نہیں ہوتا تو یار میں نے فیلال یہ ایسا ہی بنائی بھی ہے ان میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ان میں ہوں وہ ڈف ریکھیں گے جو اس سے تھوڑا 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 میں نے گند تو ادھر ادھر سے ادھر کر دیا ہے لیکن بارش کو جیسے پانی کی وجہ سے یہ جگہ ایسے ہی رہ جاتے ہیں مجھ سے کیونکہ یار بار بار صاف کرنا پڑتا ہے تو وہ پھر گیلا ہو جاتے تو گیلا پھنک کے وجہ سے وہ جو تھوڑی مٹی جو ہوتی ہے وہ جب یہ سوک جائے گی تو یہ اس کو میں چاند کر دوں گا تو اس میں سے جو گن ہوگا وہ ہٹا دیں گے جو مٹی ہوگی یہاں پر رہ جائے گی یہی میں نے سوچا ہے اور ڈب نے انڈا دیا ہوا ایک نہیں دیا ہوا ہے نہیں دیا ہوا یار ابھی دیکھ انڈا نہیں دیا ہوا تو یار پھر کافی مسئلہ بن جاتا ہے تو اس کو جیسے میں نے کیا کچھ بھی نہیں کیا اور ان کا بھی یار نکالا تھا دیکھتے ہیں کہ بٹیر کا جو انڈا ہم نے رکھا تھا اس میں سے بچہ نکالا ہوا ہے کہ نہیں بٹیر تو بیٹے ہوئے یہ دیکھو یہاں پر ہے اب اس کے کام دیکھنا یہ لڑے گا مجھ سے اور انڈا بھی دیا ہوا ہے اور انڈا بھی دیا ہوا ہے باہر آ رہا ہے انڈا بھی دیا ہوا ہے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھو انڈا دیا ہوا ہے وہ سامنے پڑھا ہوئے بٹیر کا انڈا وہ سامنے پڑھا ہوئے بٹیر کا انڈا وہ دیکھو وہ پڑھا ہوئے سامنے پڑھا ہوئے سامنے پڑھا ہوئے دیکھو اٹھا لیتے ہیں انڈا اے یہ کیا کر رہے ہو کٹ دیا چونچ مار دیا تو بٹیر انڈا دیا یہ دیکھو ماشاءاللہ اور ڈب نے انڈا دیا تھا تو ابھی تک جو ہے بچے ہیں نکلے لیکن وہ خراب ہو گئے ہوں گے اور ان چوزوں نے میں جب اوپر آیا تو دوبارہ تو ان چوزوں نے کھا ہیا تھا میرا شعر سے کیونکہ چوزے کھا تھے تب انڈے خراب ہو جاتے یہ چوزے کھا لیتے ہیں اس میں وہ پتنے اندر کیا ہوتے گنڈی کی ہوتی ہے وہ کھا لیتے ہیں اس میں سے اور وہ وہ چھلکے جو ہوتے اس کے انڈے کے چھلکے جو اوپر والے چھلکے ہوتے ہیں وہ بھی یہ کھا لیتے ہیں کیونکہ ان کو یہ پسند ہوتا ہے ان کا best food ہے یہ تو دوستہ بٹیر نے تو انڈا دے دیا اب ان کا کیا کرے ہیں اس میں صرف یہ بلیک والی انڈا دے رہی ہے اور یہ بلیک والے سامنے جو یہ انڈا دے رہی ہے اور وہ اس کا female ہے اور یہ تین بچے ہیں اور ایک وہ بچے ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ یہاں بٹیر کے بچے چیک کرتے ہیں وہ انڈے بٹیر کے بچے نہیں ہیں یار بٹیر کا انڈا رکھا تھا ہم نے اس کا بھتر کو دیکھتے کی نکلا ہوا ہے کی نہیں تو یہ دیکھو جی تین انڈے ہیں چار انڈے اس نے دیئے ہوئے تھے اور اب یہ تین میں نے رکھے ہوئے تھا کہ یا مرغی کو رکھ دیں گے یا کسی اور چیز کو یا مشین سے نکال دیں گے مشین دا دیں گے تو ایک بات یہ ہے کہ میں یار مرغی سے نکالوں اور بھی تی کیا یہ سب کی انڈے لے کیا ہوں اور رکھ دوں اس کو تو چلو دیکھتے ہیں کہ انڈے کا کیا صورتی حال ہے اور بھنڈا نکلا ہوا ہے کہ نہیں نکلا ہوا میرے خیال سے انڈا نہیں ہے یہ بچے نہیں نکلا ہوا یار بتانے کیا مسئلہ خراب ہے کی یار پتہ نہیں کچھ پتہ نہیں یار خراب ہوگا یار ٹھیک ہوگا کچھ پتہ نہیں ہے یار باری باری سا میرے خیال سے خراب نہیں جب ہلتا ہے تو وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ دیکھو جی اور بچہ بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ کافی بڑا بھی ہو گئے تو یہ تو ہو گیا جی اور اب یہ بارش کے تھوڑے تھوڑے جو سانسے ہوتے وہ آ رہے ہیں نیچے اور چھوٹے چھوٹے وہ کیا پلتے ہیں مارش کا جو ایک ایک بوندے وہ نیچے آ رہے ہیں اور ماشاءاللہ یار تم لوگ تیار واقع ہے یار پاہدار ہو یار انڈے دیتے ہو اور اس کے انڈے میں نے کبھی کھایا نہیں ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بٹھر کے انڈے لوگ کھاتے ہیں اگر کس کو پتے ہیں بٹھر کے انڈے کو کھاتے ہیں تو مجھے بتاتے ہیں نا پلیز اور وہ دیکھو جی سامنے کیج میں دیکھو وہ سامنے جو میں اس میں میرے خیال سے یہ ڈب انڈہ دے رہی ہے کیونکہ ان لوگ نے انڈر وہ کیا بلتے ہیں پھر لے کے انڈر گئے اور میرے خیال سے یہ دے رہے ہیں انڈے تو آج تو یہ جگہ ساف کر لیتے ہیں آج میں یہ جگہ ساف کر لوں گا تو دیکھتے ہیں پھر اور یہ جگہ بھی کافی گندہ ہے تو ایک بات اور میں نے کہا تھا کہ ہر میں وہ میرے پاس وہ کیا باتے ہیں تو میرا پاس ہاںASE تک ہوں میرا وہ فنچ ہے نیچے پڑے ہوئے آپ جاتے دیکھتے ہیں اس میں سے اس میں سے میرا خیال سے ایک جوڑا جو ہیں یہاں پر لاتے ہیں دیکھتے ہیں کی انڈے انڈے دیتے ہی dose جاتے ہیں وہ نیچے اور اس میں سے ایک جوڑا جو ie lاتے ہیں اور ایرانی سپیرو کو جو ہیں بند کر لیتے کیونکہ کوئی مسئلہ نہیں ہی ان کو اندر ہی بند کر لیتے ہیں تو یہ ہی ٹک رہے گا اندر بن یہاں پر اور وہ جو فنچ ہے فنچ کا ایک جوڑا جو ہے یہاں پر لاتے تو چلو جاتے ہیں لاتے ہیں ان کا فنچ کا ایک جوڑا لاتے ہیں یہاں پر تو دوستو آپ کو دکھاتا ہوں یہ بیٹے ہوئے ہیں ایک یہ سامنے والا ہوایٹ ہے یہ کیے اور یہ جو اور جو اور انسا مو نہیں ہے کدھر گئے یہ سامنے وہ سامنے بیٹا ہوا ہے بوشے یہ یہ دونوں لے کے جاتے ہیں اللہ و اوپا اس میں اس کیج میں رکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں رکھ دیتے کی ان کا پتہ چلے کی یہ اینڈے دیتے نہیں دیتے نیا سب کچھ پتہ چل جائے میرا خواہ سے ان کی تو دیں گے ہاں میں خامتا ہوں کیوں نہیں دیں گے تو لوگ ساتے ہوں پہ اور باقے بات ان اور پر کرتے ہیں ان کو خوراک بھی حکت تھا اور ان کو میں روٹی رکھتا ہوں وہ پانی میں روٹی رکھ دیتا ہوں وہ تھوڑی کیا بول وہ تھوڑی نرم ہو جاتی ہے تو پھر میں ان کو رجتا ہوں یہ تو وہ یہ وہ کافی بڑی روٹی میں نے رکھی تھی تو دیکھو ماشاءاللہ بہت دل سے کھا رہے اور بہت تو فیل حال میں نے فنچ پکڑ لیا یہ دیکھو اور اتنا تکھا دیا ہے نا کہ میں تمہیں کیا بولو یار اتنا یار بہت تکا دیا ان لوگوں نے اور ابھی رانی سپیروں کو پکڑتے اور اس کو یہاں پر چھوڑ دیں گے اور اس کو جو ہے ان کو دونوں کو وہاں پر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بچے جللی جللی سے لا سکے اور ان کے لئے وہ جگہ فیکس ہو جائے اور ان کے لئے دوسرا کیا جو لے کے آئیں گے انشاءاللہ ان دونوں کے لئے بڑا سا مطلب ایسا کیا جو گا لیکن اس میں یہ جو درمیان میں یہ کیا بولتے ہیں اس کو درمیان میں یہ نہیں ہے یہ بار بار نام بول رہا ہوں یہ درمیان میں یہ ہے یہ ہٹا دیں گے اس کے لئے اس کو اندر رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو چلو اس کو اندر چھوڑ دیتے ہیں پھر بعد میں اور باتیں کرتے ہیں تو دوستو ہم نے ایرانی سپیروں کو پکڑ لیا یہ دیکھو کیونکہ یہ کاٹتا ہے اس کی چونچ دیکھو یہ دیکھو اس کی چونچ یہ بہت زور سے کٹتے ہیں تو ہم نے اس کو پکڑ لیا اور آپ اس کو اندر چھوڑ دیتے ہیں چلو اس کو اندر چھوڑ دیتے ہیں جلی سے روازہ بندگار دیتے ہیں باگنے لگا تھا بچی باگنے لگا تھا لیکن بچ گیا ادھر ادھر چلا گیا بچ گیا فلال بچ گیا ادھر وہ سامنے بیٹا ہوا ہے وہ دیکھو جی اپنے جگہ پہ دوبارہ آ گیا ہے ایرانی سپیروں اور اب ان کو بند کرتے ہیں فینچ کو بند کر دیتے چلو تو دوستو ہم لوگ فینچ لے کے آ گئے ہیں یہ دیکھو جی آپ کو فینچ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھو ہم لوگ نے فینچ یہاں پر بند کر دیا ہے تاکہ یہ آپ نے اپنی لیے نہیں فیملی بنا سکے یہ دیکھو تو یہاں پر ہی ہم نے بند کر دیا وہاں سے ہم نے نکال دیا ہے یہ دیکھو دونوں یہاں پر ہے یہ دیکھو دونوں کو یہاں پر لے کے آگئے اس کیج میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھو یہ ایک جوڑا جو ہے فشر کا ہے اور ایک جوڑا جو ہے فنچ کا ہے اس میں میرے خیال سے میں جانتا تو نہیں ہوں پتہ نہیں کونسا والے فنچ اور یہ کونسا والے کچھ نہیں جانتا لیکن ان لوگوں سے میں نے یہ دونوں جو الگ کر دی ہے باقی جو رہتے وہ بائیکر ہے کہ مجھے میرا کیج دے دو تو اس کو میں کیج دے رہا ہوں اس میں میرے دو اور ہے وہ بھی نکال دیں گے اور اس کو یہاں پر چھوڑ دیں گے ان کے لئے یہی جگہ ٹھیک ہے ان کے لئے یہ جگہ ٹھیک ہے اور ان کے لئے یہی جگہ ٹھیک ہے تو فیلہر یہی یہاں پر ٹھیک ہے اور ان کے لئے دوسرا لے کے آ جائیں گے تو دوستو آج کے لئے اتنے کافے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکس فیلاغ میں اور آج کے لئے اجازت دیجئے گا اور خدا فیز آپ کو ایک نظر سے دکھا تھا چھنوں یہ دیکھو اس کی کام دیکھو بہت بڑا ہو گیا یہ دیکھو جی شیطان یہ دیکھو کافی بڑا ہو گیا یہ دیکھو آپ کو نیچے سے دکھا دوں یہ دیکھو یہ دیکھو جی ان کی کام دیکھو یہ دیکھو کتنے خوبصورت ہے ماشاءاللہ یہ باہر ہے گیا اندر جاؤ اندر جاؤ کچھ پتہ نہیں چلتا ان کا اس میں کونس ہے فیمیل کونس ہے کیونکہ یہ بہت چھوٹے تو دوستو آج کے لئے اتنے کافی ہے ملتے ہیں انشاءاللہ کل نیکس فلوک میں اور تو آپ کو سبسکرائب بھی کریں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں دوسروں دوستوں کے ساتھ اور خدا حافظ